پڑھوالے محمد پاہزاد تکلیف نہ ہوئے تاں وقت بھی سلوات پڑھوالے محمد دعا ہے مولا کائنات جناب دا اس مقام دا دورا ہے قبول فرماوے اے ذکر اے محبت اے روحانیت اے خوش عقیدگی جناب دی نسلہ نبی سفر کرے اجازت ہے چاندلہ میں پڑھ گی ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ شاعر دی حیثیت دینا لائے کھڑھوالتا ہاں چاند ہاں کہ کچھ موتت موتی تھوڑیں چھولیاں تھی پہنچا ہاں میں نوجوانا کو گزارش کیتی ہے کہ میں گزار کر تو پہلے پڑھ حیثن چاہاں لیکن میری منت نے نہیں منی میں پاندھی ڈھیر سرا کیتا ہے میں چاہی بھی کچھ موتی بدہ ہمیں لیکن میں بہن بیزار تھی کہ پڑھ دا پیاں برحال چلو ٹھیک ہے حاضری تھی ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا ابتدا بھی دیکھنی ہے اور انتہا بھی دیکھنی ہے ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا اور شیر ایک ولایت دبانگ دیونا چاہنا اگر تواری توجہ تھی گئی ہوئی تاں او بھائی وکیل اپاس زاکری بزندے دوسی تارے ممبر تھے پہنچ گئے ان بھائی وکیل اپاس اور وحید اپاس جاگ صاحب زیادہ دیر سمہ کراشی نہیں بس چاند منٹ سمات فرما گئے نوتے دعا ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا میں کہے مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کر ہر عبادت کو بلا کے بعد دیکھا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جی بسم اللہ صحیح حولت والی عبادت قبول فرماوے میں کہے ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا مسجدوں کو جا رہے ہو کربلا کو چھوڑ کر ہر عبادت کو بلا کے بعد دیکھا جائے گا اور کربلا ہک پاسے ہے جنت بے پاسے ہے حسین اور فیصلہ تین کرنے جو تین کیڑھے پاسے بڑھنا ہے پوری توجہ راستہ جنت کا ہے میں کہہ ہک پاسے ہے جنت بے پاسے ہے حسین اور فیصلہ تین کرنے جو تین کیا شہ چھوڑنی ہے میں کہہ راستہ جنت کا ہے اور رہنما شبیر ہے راستے کو رہنما کے بعد دیکھا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ صحیح میرے پیغام پہنچ گیا بڑی تھواری توجہ تھی گئے صحیح راستہ جنت کا ہے اور رہنما شبیر ہے راستے کو رہنما کے بعد دیکھا جائے گا راستے کو رہنما کے بعد دیکھا جائے گا اور کتھا اگر این جھاتے نہ پڑھ ساتے ایشیر کیڑی جھاتے پڑھ ساتے میں کہہ جب علی کعبے میں آئے تو نسیری نے کہا اس خدا کو اس خدا کے بعد دیکھا جائے گا جائے بندے کو علا مردتا ہے ہر بندے نے میری گال بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ہاتھ چاہو بھائی عبادت کرو حیدری سبحان اللہ راستہ جنت کا ہے اور رہنما شبیر ہے راستے کو رہنما کے باپ دیکھا جائے گا جب علی کعبے میں آئے تو نسیری نے کہا اس خدا کو اس خدا کے بات دیکھا جائے گا اور شاہ صاحب قبلہ بخاری صاحب میرے نزدیک شاعری دی تعریف اے ہے بھائی حق نواز کہ بندہ برکے کالے روزانہ کریں دا ہے لیکن شیر کڑھا ہی کڑھا ہی سیندہ ہے جیڑھا شیر کڑھا ہی کڑھا ہی سیندہ پیا ہے او گوش گزار کرنا چاننا تھوا دے ولید دربار دے ویچ امام حسین علیہ السلام کو آکھا گے جو کربلا دے ویچ اصطورہ سب کچھ ختم کر رہے سن امام جڑھا جواب نتا ہے پورا جشن ہک پاسے اے شیر ہک پاسے میاکہ گفتگو ناری کی سن کر کہہ دیا شبیر نے جو بھی ہوگا کربلا کے بعد دیکھا جائے گا سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ بڑی توجہ تھی گئی ہے سیندہ اللہ بڑی مہربانی سیندہ گفتگو ناری کے سن کر کہہ دیا شبیر نے جو بھی ہوگا کربلا کے بات دیکھا جائے گا سریکی زبان ہے میرا تعرف تو میں شہید موسیٰ نقبی فرمائے دے ہیں خدا اپنے اظہار واسطے عربی زبان کو چنیں امام موسیٰ علیہ السلام اپنے ذکر واسطے سریکی زبان دا انتخاب کی دے اگر تسا اجازت دے ہوتا سریکی زبان دے وچ عدب دا قرآن تلاوت پیا کریں دا جڑا بلدہ ہونتا ہی نہیں اللہ سنگا جرے باہر لگے گئے انہوں نے کو کیا پتہ میں کیا پڑتا کڑھو تہا اگر اگر کربلا دی زباری نہ ہوتی سوال ہے میرے سوال ذہن دے وچ گردش کیتا ہے میں کہ چلو ایک سوال کرنچہ اگر کربلا دی زباری نہ ہوتی تواتھ این دنیا دی حالت کیا ہوتی میں کہہ اگر کربلا دی زباری نہ ہوتی خدا نال کہیں دی بھی جاری نہ ہوتی اللہ اکبر لٹھاوے نہ سہیں اللہ بھائی جنہاں کو اللہ بھائی آدھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام دے کافلے دے بھی چھیک تبیب ہے جہدہ نہ ہے زہر ابن کین دو محرم کو امام دے قریب آکھڑ ہوتا ہے نوجوان جلدی سمیٹے ہیں آپ بہتھی یا اگر مینے بہر تو بہر لگا میں نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا بھائی جان یہ نہیں ہوتا میں اتنا سفر کر کے مصرہ دی توہین کروان کی تہیں چھاہتے نہ آیا کھڑو اگر سنسو تو کوئی اس لمحے میں پڑھ گئے انسان اگر کربلا دی زباری نہ ہوتی جائے بندہ کون ادب سنن دا آدھا ہے پنی منگی دا سفدر کربلا دی گھدی کرہی نہیں شیر پیا پڑھ دا پوری کائنات ہک پاسے این شیر دا وزن ہک پاسے میں کہے اگر کربلا دی زباری نہ ہوتی خدا نال کہیں دی بھی جاری نہ ہوتی بھائی خاک شفا ہے کیا امام حسین علیہ السلام دے کافل دے وچھ ایک طبیب ہے جان دا نہ ہے زہیر ابن کین دو محرم کو امام دے قریب آخڑ ہوتا ہے آدھا سرکار تھا کو پتہ ہے میں معالج ہاں جڑی جڑی بھوٹیاں عدویات گھروں چاہ کے ٹرہمیاں جو ختم تھی گئے ہیں معصوم فرمایتے زہیر پریشان کیوں ہیں اے آدھے سرکار اگر توارے کافل دے وچھ کوئی بندہ بیمار تھی تو میں ہوں دا علاج کی میں کرے ساں جڑا بندہ جیندہ جاگدہ جشہ نچ بیٹھے معصوم فرمایتے زہیر پریشان نہ تھی میں ٹردہ پیاں میرے پیران دے مٹی چیندہ جیکو جیکو دیندہ ویسے شفاہ مل دی میں سے جڑا بندہ نہیں اللہ صدا وہ کیا پتہ جو میں کیا پڑھتا پڑھتا سبحان اللہ اللہ اکبر بڑی توجہ تھی گئیے سہیں بسم اللہ سہیں اگر کربلا دی اگر کربلا دی زباری نہ ہوں دی خدا نال کہیں دیوی یاری نہ ہوں دی اور قبلہ اے سکولان تے کال جان دی دیواران دے ہوتے بڑے جلی حروف دے نال ایک حدیث رقم تھا ہی کڑھوتیوں دیئے صفائی نصف ایمان ہے ہر شاعر ہر عدیب اپنی سوچ دے زاویہ دے نال این حدیث کو لٹھا ہے میں جی میں محسوس کیتے ہیں این حدیث دے اصل مفہوم میرے ذہنی جی میں آئے میں شعر پیش کریں نا اگر کربلا دی زباری نہ ہوں دی خدا نال کہیں دیوی یاری نہ ہوں دی صفائی نصف ایمان ہرگز نہ ہوں دی کیوں اگر فضہ دے حد بہاری نہ ہوں تیری مرضی ہے توجی میں سونا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بڑی مہربان ہے اللہ اکبر صفائی نصف ایمان ہرگز نہ ہوں دی یہ خیال پہلے سونا ہو یا ہاوے اگر سونا ہو یا ہاوے تو کوئی داد نہ دیو وگرنہ سفدر کربلا دی داد تُسا پچائی بیٹھے ہوئے بلا سنو صفائی نصف ایمان ہرگز نہ ہوں دی اگر فضہ دے ہاتھ بہاری نہ ہوں دی تھوڑی جہیں اکی دے دی منزل بھئی بدھاؤں چلو میرا دل بڑ گیا ہے تُسا زمین ہمبار کیتی ہے چا میں چاندھا لوں چار شیر بے بھی توفہ تانتو آپ کو سنواما ہی کو مغالتہ تُوارے ذہنے جو کڑنا چاندھا ہاں پتہ نہیں ہے مغالتہ تُوارے ذہنے جو کہیں پاتا ہے میں تا صرف اشارہ کرنا ہے اشارہ تا تاکب تُسا آپ کرنا ہے روشنی روشنی دے کام آئی ہے ڈیوہ بوجھ گئے تے رات دھم آئی ہے میں کہہ ہر عبادت دے سیرتے نہیں بکشا کہیں دے پیرا دی خواب کام آئی ہے ہائے 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 اے ہی ترہ میں آ رہا ہے اے ہی ترہ زاوکا سبحان اللہ سبحان اللہ روشنی روشنی دے کام آئی ہے ڈیوہ بوجھ گئے اے سیٹ کرو چاہنا ساؤنڈ آ لکی تھے اے کو تھوڑا سیٹ کرو چاہنا ڈیوہ بوجھ گئے الیالی ہوگو اورے کے Apple ٹھہے ہے اے 6 شکل موسیقی موسیقی تھوڑا کیا دی آواز مت ہے سنو تھوڑا قضا میں ایک جب اچھے کھڑو نا ہی ہیں بس سے آواز تھوڑا کھڑو روشنی روشنی دے کام آئی ہے ڈیوہ بوجھ گئے تے رات دھام آئی ہے میاکہ ہر عبادت دے سیر دے نہیں بکشا کہیں دے پیران دے خاک کام آئی ہے اصلا زاکر ہیں شاعر ہیں لوگ سارے ذمہ دعائیں لے دے ہیں کہ جدا بی بی کہیں کو دعا دے دی ہے بات گناہگار کو ہر پڑا دے دی ہے دعا دا ساری تا دیکھنے ہیں نا بات بے دعا کون دے دی پی ہے جی بسم اللہ میں دو چار شیر بے بھی تلاوک کرنے ناتھواری توجہ تھی گئے جی پھر میں کہ جدا بی بی کہیں کو دعا دے دی ہے بات گناہگار کو ہر بڑا دے دی ہے شب آشور زیدی صاحب آلاللہو مقامہو نبراللہو مرکدہو وہ فرمائے دے ہیں شب آشور ہر دے دل ہر کو آکھا ہے ہر کل کے ہراد ہے ہر آدے کل حسین دنال جنگ کرے سوں دل آکھ ہے میں اون کال دی گال کرندہ پیاں جہندے بعد کل کوئی نہیں جڑا بندہ سمجھ گیا ہے میں اون کال دی گال کرندہ پیاں حال جملہ نامکمل ہے میں اون کال دی گال کرندہ پیاں جہندے بعد کل کوئی نہیں دل آکھ ہے کل کل نہ کر کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے اگر کل سے پہلے تو انہیں اپنی کل سیدھی نہ کی تو کل تجھے کل پڑ جائے گی تو ہوں عذابیاں جنہ بی بی کہیں کو دعا دے دی ہے بات گناہگار کو بھر بنا دے دی ہے میں کہ گفتگو سوچ کے فضہ دے نال کر اے فرشتہ کو دارتے کھڑا دے دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر گفتگو سوچ کے فضہ دے نال کر اے فرشتہ کو دارتے کھڑا دے دی ہے اور میں زندگی دی گال نہیں کی تھی مار کے گئے ہیں کبر وشتہ ادراک تھے کتنا فیدہ علی دی بلا دے دی ہے بزرگا دے رہا دے ہیں آسین کبران پوسین خبران تا ہوا دب یہ مار کے گئے ہیں کبر وشتہ تا ادراک تھے کتنا فیدہ علی دی بلا دے دی ہے میری تریوی چوی سال دی شائری ہکپا سے اے شیر ہکپا سے ڈو محرم کو امام حسین علیہ السلام دا رہ روکا ہے جنابِ حر تیرہاں رجب کو قابے دی دیوار مولا امیر علیہ السلام کو رہ دیتا ہے انہا نو باقیات کو کبلا حق نواز مولای صاحب خاجہ صاحب شیر ہک دے وچ بندہ پیانا پوری توجہ میں آکھے گفتگو سوچ کے فضہ دے نال کر اے پرشنہ کو دار دے کھڑا دے دی ہے حسین فرمائے خور میرے راہ تو ہٹ خور میرے راہ تو ہٹ میں اے دا پوٹ رہاں جائے کو قابے دی کندلی بھی راہ نے دی ہے یا علی یا علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر خور میرے راہ تو ہٹ میں اے دا پوٹ رہاں جائے کو قابے دی کندلی بھی راہ نے دی ہے آخری ترائے شیر دعا تے اجازت بلا انشاءاللہ کرنے زمین بڑی تا میں راج کے بڑھ سان سنگوئے سامی سیتھوا پوں قرآن کو چھوڑ کے جڑھا بھی قرآن خانی ودا کریں دے بندے قرآن پڑھ دے بھی ودے ہن تے قرآن خانی بھی کریں دے ودے ہن او کےڑھا قرآن ہے جڑھا ہاں دے نال لائی وی ودے ہن تے ہی قرآن کو چھوڑی بھی ودے ہن جڑھے قرآن کو چھوڑی ودے ہن انہا دا انجام رسا چا میں کہے قرآن کو چھوڑ کے جڑھا بھی قرآن خانی ودا کریں دے او شخص خود اپنے حق دے ویچ بھی غلط بیانی ودا کریں دے جی بسم اللہ میں کہے قرآن کو چھوڑ کے جڑھا بھی قرآن خانی ودا کریں دے او شخص خود اپنے حق دے ویچ بھی غلط بیانی ودا کریں دے اور میں کہہ حسین فترست گھن کے ہورتائیں کہیں کو بھی نہیں میوس کیتا خدا دے باغوں حسین بندہ مہربانی ودا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ حسین فترست گھن کے ہورتائیں کہیں کو بھی نہیں میوس کیتا خدا دے باغوں حسین بندہ تے مہربانی ودا کریں دے اور میں کہے علی دے بارے تو غیر دے نال کیوں ملشدہ ودا ہے سفدر میں کوتا لگ دے یا سارے گھر ویچ کوئی شتانی ودا کریں دے جڑے بندے پہنچ کہیں گے وہ تا علاو یار اللہ اکبر بسم اللہ جی بسم اللہ تھوڑی جی سنجید کی رکھو میرے چند علی دے بارے تو غیر دے نال کیوں ملشدہ ودا ہے سفدر میں کوتا لگ دے یا سارے گھر ویچ کوئی شتانی ودا کریں دے چلو تو سنن پائے گا ہی ہوئے دو شیئر بے بھی پاڑ ڈیلنا وہ پڑھو چاہا علی دی گلی دے بیچ کھڑا ہے نوجوان حکم چکیتا ہے میں چلو تعمیل چکرے نا علی دی گلی دے بیچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے بیچ کھڑا ہے ہائے 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 علی دی گلی دے بیچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے بیچ کھڑا ہے اور شیئر بغیر تشرید پیا پڑتا خدا دا جلوہ جلے کھڑا ہے علم دی تلی دے بیچ کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بیسول اللہ شاہ سے خدا دا جلوہ جلے کھڑا ہے علم دی تلی دے بیچ کھڑا ہے اور کہیں دا آقیدہ پتا نہیں ساتھ لے سی دا کیڑا بندہ چپرا سی علم دی تلی دے بیچ کھڑا ہے جہان سارے دا رزق سفدر علی دی تلی دے بیچ کھڑا ہے جالے 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 سبحان اللہ جہان سارے دا رزق سفدر علی دی تلی دے بیچ کھڑا ہے اگر کہیں دے نال ساری قربت ہے کہیں دے نال سارا کوئی پیار ہے یا کوئی بندہ سارے قریب تھیونا چاندہ ہے تو ان دی قربت او کیوے کر سکتا ہے او سارے دل تک رسائی کیوے کر سکتا ہے اگر او اس راستے تو گزر کے آسی تو او کوئی دل تک جھاب مل ویسی اگر این راستے تو نہ آسی تو ان دے واسے سارے راستے بند ہیں میں آدھا پیاں مطان سمجھیں مطان سمجھیں اے دل دا در ہوا دے نال کھل دا ہے نہیں اے دروازہ جنت دا بلا دے نال کھل دا ہے سبحان اللہ مطان سمجھیں مطان سمجھیں اے دل دا در ہوا دے نال کھل دا ہے نہیں نہیں اے دروازہ جنت دا ولاد نال کھل دا ہے آخری شعر پیاں پڑھ دا ہے دروازہ جنت دا علی کو جیڑھا قضا کرے سی بلا سن میں کہا علی کو جیڑھا قضا کرے سی نماز پڑھ کے ہو کیا کرے سی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی کو جیڑھا قضا کرے سی نماز پڑھ کے وہ کیا کرے سی چلو چار شعر جلدی جلدی پڑھ دینا او میں دنیا دی ہر شے کو گالی ودا پر علی دی ولا کو سبھالی ودا بلا سنو بھائی میں کہا او میں دنیا دی ہر شے کو گالی ودا پر علی دی ولا کو او بھائی جان اے دنیا اے آسائشان اے سہولتان اے جیداد اے املاک اگر علی نہیں تکیڑھے کام دی ہے تہو آدھا پیا او میں دنیا دی ہر شے کو گالی ودا پر علی دی ولا کو سبھالی ودا میں جو دنیا دی نال ودا لڑتا ہاں دنیا دی نال دستو گرے بان ہاں بظاہر میرے ہاتھ بھی خالی ہن زمانے کو میرے سامنا چاندھا کہ ہاتھ میرے خالی ہن لیکن بظاہران خالی تو اگر نظر آن دین حقیقت وچ خالی نہیں میں کہے میرے ہاتھ وچ علم علمہ والے دا ہے کون آدھ ہے جو میں ہتھ خالی ودا شاہ باش اے ہی طرح میں آر اے ہی طرح زا ہو کر سارے بولا بھئی علی حق علی حق علی حق علی حق او میں دنیا دی ہر شے کو گالی ودا بر علی دی ولا کو سبھالی ودا میں دے ہاتھ وچ علام علمہ والے دا ہے کون آدھ ہے جو میں ہتھ خالی ودا وسرا پورا کرا میں دے ہولے والے شیر پڑھتا سمجھا سمجھا کے شیر پڑھتا میرے گھر وچ علی دے مخالف ودن میرے گھر وچ علی دے مخالف ودن آستینہ دے وچنا پالی سبھالی اللہ سبھالی اللہ سبھالی اللہ سبھالی اللہ لاشم 빼om سبھالی لکھالی етров سبھالی اللہ را جاب سبھالی اللہ